اس درمیان حزباللہ کی سربراہ حسن نصر اللہ نے قبردار کرتے ہوئے کہا کہ اسرائیل اگر لبنان میں شہریوں پر بمباری کرتا رہا تو پھر اسے اسرائیل کے اندر نئے اہداف کو ہم نشانہ بنائیں گے حسن نصر اللہ نے آشورہ کے موقع پر ٹیلی ویزن سے ٹیلیکاس ہونے والے اپنے خطاب کی دوران کہا کہ شہریوں کو نشانہ بنانے کا سلسلہ جاری رہا تو مزاہ احمد کے لیے ان آبادیوں کو نشانہ بنایا جائے گا جو اس سے پہلے نشانہ نہیں بنی تھی افغانستان کی صوبے ننگرہار میں تیز ہواوں کے ساتھ مصلہ دھار بارش نے تباہی مچھا دی بارش سے مختلف حادثات میں سنتالیس افراد جانبہ حق ہو گئے افغان میڈیا کے مطابق ننگرہار میں تین سو پچاس سے زائد افراد زخمی بھی ہوئے ہیں افغان حکم کے مطابق مسلسل بارش سے چار سو کچھے مکانات تباہ ہو گئے جبکہ بجلی کی فراہمی موت تل ہو گئے تیز بارش کی بعض مواصلات کا نظام بھی درہم برہم ہو گیا ہے تیز بارش کی بعض مواصلات کا نظام برہم ہو گئے